ہم اشکار دوستو فرصہ سواغت آپ کا میری چینل میں ڈیجیٹل ٹریڈر عطول بات کریں گے زیل انٹرٹینمنٹ کے بارے میں زیل انٹرٹینمنٹ میں ہمیں انیس تاریخ کے دن کافی تیزی یہاں پہ دیکھنے کو ملی آٹھ روپے کی یہاں پہ ہمیں کو تیزی دیکھنے کو ملی کافی دن سے مارکٹ میں دواف کے ویسے ہمارا سٹاک آؤٹ پرفارم کر رہا تھا کوئی پرفارمنسز میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملنی تھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم ایک ویڈ کے چارٹ پیٹنگی جو اس نے ایک ویڈ میں لو مارا دو سو دو روپے گا اور جو ہائی مارا اس نے دو سو چھبیس روپے گا میں اس میں کافی ٹائم سے کوریز دیتا ہوا رہا ہوں اور جو دوستو کا لے والے میں نے بتا رکھا تھا وہاں ایک ایمپورٹنٹ سپورٹ ہے وہی سے آپ کو بائے کرنے کے چلنا ہے سٹاک ہمارا اوپر گیا جو اس نے ہائی مارا دو سو چھبیس کا جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دو سو چھبیس سے پھر یہ دوارے دو سو آٹھ روپے دو سو دو کے طرف آ گیا کیونکہ مارکٹ میں اس ٹائم بہت ہی کمزوری چل لی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی سٹاک آپ کوئی سبھی سٹاک دیکھ لیجی اپنے ہولڈنگ میں دیکھ لیجی اپنے پورٹ فولیو میں دیکھ لیجی اس ٹائم کوئی بھی سٹاک اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا ہے فلحال دیکھتے ہیں ہم اس نے کل کے دن کیا گھرا آپ دے سکتے ہیں دو سو تین کا اس نے لو بنایا انیس مارچ کے ہمیں یہاں پہ بات کر رہے ہیں اور فور پائنٹ ٹو پرسنٹ کی بہاری تیجی ہمیں یہاں پہ دیکھنا کو ملی اور جو اس نے ہائی مارا دو سو سولہ روپے کا کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی آپ نے پوزیشن بائی کر رکھی ہے آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ٹیلی گرام گروپ میں جون کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کا ریپلائی ضرور دیں گے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنے چلنا ہے کیونکہ یہ چینل نے آپ کے ہیلپ کیلئے ہی بنا ہے دنیا واد آپ فریش پوزیشن بننا چاہ رہے ہیں تو یہاں بھی بنا سکتے ہیں اگر مارکٹ ہم یہاں سے اوپر کی طرف موف کرتا ہے اگر سیل آف ختم ہو گیا ہے تو ہمیں یہاں سے اچھی تیزی اب دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ جب ایک بار مارکٹ میں کنسولیڈیشن آتی ہے ہمارے جیسے سیلی سٹاک میں کنسولیڈیشن آئی اینڈا یہ دو سو چھبیس تک گیا اینڈا فی نیچے آیا ایک ہیلتی ریٹیسمنٹ کی طرح اور مارکٹ میں بھی ضواف تھا اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے بھاگ پاتا ہے یا نہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈیلیوری آف پرسینٹیج کی کہ کتنے لوگ اس کے گھل لے کے جا رہے ہیں ڈیلی بیس پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹیونی ہمارا سٹاک کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے یہاں پہ اس میں بھی ایک رینج بن چکی تھی تو ہم بات کر لیتے ہیں مارچ سترہ سے ڈیلیوری کونٹیٹی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 31 لاکھ ڈیلیوری کونٹیٹیز ہیں جو کی صرف نورمل چل رہے ہیں نہ ہی ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ کونٹیٹیز لوگ گھل لے کے جا رہے ہیں نہ ہی کم لے کے جا رہے ہیں یعنی بالکل نورملی لے کے چل رہے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کے پرفارمنس کے بارے میں اوورال ڈاٹر کے بارے میں لاش چھہم مہینے میں اس میں دو پرسینٹ کی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے آخری تین مہینے میں اس نے چھ پرسینٹ کی گرابٹ شکری ہے آخری ایک مہینے میں اس نے تین پرسینٹ کا ریٹن یہاں پہ بنا کے دیا ہے تو ایسے کر کبھی سٹوک ہمارا پرفارمنس نہیں کر رہا ہے ہمیں یہاں پہ کافی پیشنس کرنا پڑ رہا ہے کافی ہم کو یہاں پہ سٹوک کی مارج ہیلنے میں مل لیے لیکن جو بھی سٹوک میں بن رہنے چاہتے ہیں بنے رہ سکتے ہیں اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے سکینس کی کہ آپ ٹیکنیکل ہمیں یہاں کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہ کر رہا ہو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو آپ سے کہنا چاہوں گا آپ سب لوگ پڑھے لے کے لوگ ہیں میرے چینل پر جو بھی لوگ آتے ہیں پچیس سال سے اوپر کے لوگ ہیں تو آپ سب سمجھدہ ہیں تو چینل کو سسکرائب کریجئے اور ویڈیو کو لائک کریجئے ٹیلیگرام گروپ میں جڑ سکتے ہیں ڈیجیٹل ٹریڈر اتول تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اس میں نیو لانگ کریٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے جو اس کا نیو پوزیشنز پڑھ رہی ہے فیوچر میں اس کی نئی پوزیشن بنی ہے اگریسیو نیو لانگ یعنی اوائی انٹریسٹ بھڑا ہے پرائز بھڑا ہے تو یہاں پہ نیو پوزیشنز کریٹ ہو رہی ہے جو شوٹ پوزیشن تھی وہ گھٹ رہی ہیں تو یہ ایک ہمارے لئے پوزیڈیو سنکیت ہو سکتا ہے زیل سٹاک کے لئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ٹیکنیکل تو اب ہم آگئے ہیں اس کے ٹیکنیکل انیسس کی طرف زیل کے یہاں پہ میں نے ون ڈے کا ٹائم فریم لگا رہے گئے تو کسی بھی چارٹ پیٹن کو سمجھنے کے لئے کسی بھی ٹیکنیکل انیسس کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو کی لیولز دیکھنے ہوتے ہیں تو جو ہمیں یہاں پہ کی لیولز دیکھنے کو ملنا ہے ڈیلی ٹائم فریم میں زیل کے آپ کو دھیانک کے بات چلنی ہے دوستوں کا لئے ایک ایک ایمپورٹنٹ لیول ہے اگر ہم آپ کو دیکھاؤں تو یہاں پہ یہ بہت بار سپورٹ لے چکا ہے دوستوں کے لیول پہ تو دیکھیں دوستوں کے لیول پہ اس نے یہاں پہ بریک کرا ایک بار پھر یہاں پہ بریک کرا جب بھی یہ بریک اوپر یا نیچے کرتا ہے بہت والیوم کے ساتھ کرتا ہے یہاں اس نے ریجسٹینس فیس کرا پھر بریک کرا دین ہے یہاں پہ پھر آگے دوستوں کے لیول پہ رو گیا اور اس بار بھی جو اس نے ریورسل دیا ہے وہ دوستوں کے لیول پہ ہی دیا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میں کہہ رہا تھا آپ کو یہاں پہ بائے کرنا چاہیے پھر اس نے ایک ہمارا پہلا ٹارگیٹ جو اچیف کرتا تھا دوستوں تیس کا پہلا ٹارگیٹ اس نے یہاں پہ اچیف کرا پھر اب یہ دوارے کنسولیلیشن زون سے ہوکے اس نے دوستوں پندر کا ایک سپورٹ تھا چھوٹا وہ بریک کرا دوستوں کے لیول پہ ایک بار پھر رپورچنیٹی دی اور اس بار دو کینڈل میں ہی دوستوں سولہ پہ پہنچ گیا ہے تو اپنا آپ میں ایک بہت ایمپورٹنٹ کی سپورٹ سے ان کو آپ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا موونگ ایوریج ڈیلی ٹائم فریم پہ تو میں یہاں پہ آپ کو موونگ ایوریج بھی شو کر سکتا ہوں تو اگر ڈیلی فیم پہ موونگ ایوریج ہم دیکھیں یہاں پہ میں نے 20 دے موونگ ایوریج لگا رکھا ہے یہ 50 دے موونگ ایوریج اور یہ 200 دے موونگ ایوریج جو ہمارا سٹوک ہے بھی 200 دے موونگ ایوریج کے اوپر چل لیا ہے اور جو اس نے ہمیں کلوزنگ دی ہے وہ ہمیں 20 دے موونگ ایوریج کو اوپر کلوزنگ دی ہے اور اس نے جو ریجیکشن لیا ہے آپ دے سکتے ہیں 50 دے موونگ ایوریج پہ اس نے ریجیکشن شو کر ہے یعنی یہاں پہ سیلر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں 3 گھنٹے کی ٹائم فریم پہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا ہمیں ایک ہیلڈی کمیونٹی بننا چاہتے ہیں ٹریٹرز یہاں پہ آپ کو میں دکھانا چاہوں گا موونگ ایوریج کے بعد اس کے انڈیکیٹر کے شو کر رہے ہیں مین انڈیکیٹر ہم دیکھتے ہیں رس آئی اینڈ میک ڈی تو فلحہ کے لیول پہ آپ دے سکتے ہیں رس آئی اوور بورٹ زون کے بعد ایک اوور سولڈ زون میں جانے کے بعد سوری اوور بورٹ مگا اب یہاں سے یہ اوپر کی سائٹ جا رہا ہے اور آپ دے سکتے ہیں تین گھنٹے کی ٹائم فریم پہ میک ڈی نے بائی سینل جننیٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اس بار ہمیں ٹارگیٹ اچیو ہونے کے لیے مل سکتے ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھ کے چلنی ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر کی ٹارگیٹ کے بارے میں تو جو اوپر کی ٹارگیٹ ہم کو پہلا ٹارگیٹ دیکھنے کو ملے گا ہم آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں ٹرینڈ لائن ابھی تک ہمارا ساتھ آپ ٹیلیگرام گروپ پہ نہیں جڑنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ جڑ سکتے ہیں جو پہلا لیول ہم اوپر کا ملے گا دو سو سوٹ تک کا اوپر کا ٹارگیٹ ہم کو مل سکتا ہے لیکن جو فلال شورٹ لیول ملے گا دو سو تیس تک کا ہم کو پہلا ٹارگیٹ یہاں پہ لے کے چلنا ہے جب یہ دو سو تیس پہ آ جائے وہاں پہ آپ کو پروفیٹ بکنگ کرنی ہے اور پھر یہ سسٹین کرے گا دو سو تیس کو اوپر اگر آپ کو لگتا ہے ہوا سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے دین آپ کو اس میں دوارے پوزیشن بنا لینے ہے لیکن جو پہلا ٹارگیٹ آپ ہاف بک کر سکتا ہے یعنی ففٹی پرسینٹ بک کر سکتا ہے دو سو تیس پہ اینڈ دو سو ساٹھ کا آپ کا سیکنڈ ٹارگیٹ یہاں پہ بنتا ہے اس لئے آپ کو یہاں پہ دو سو ساٹھ کا ٹارگیٹ مل جائے گا اگر آپ روکے رہتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو ایک چیز نوٹس کرنی آپ دے سکتا ہے یہاں پہ جو وولیوم ٹریڈ ہو رہی ہیں وہ اپنے موونگ ایوریس سے کچھ جدہی وولیوم ٹریڈ ہو رہی ہیں یہاں پہ آپ بھول جائیے کہ نیچے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے آپ یہاں پہ وولیوم دیکھیں کنی سگنیفیکنٹ وولیوم ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل دی ہے تو آپ کے بعد نوٹس کر کے چلنا ہے اب ہم ایک اور کی لیول کے بعد بات کریں گے ٹیکنیکل ایلیس میں ہمیں بہت سائی چیزیں دیکھنے پڑتی ہے اگر آپ نے میں نے دو ویڈو ڈالنی ہے اسٹریٹیجی کے اوپر انڈیکیٹرز کی وہ دیکھنے چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے ایک بہت ہی اچھی اسٹریٹیجی ریویل کری ہے آپ دے سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں نفٹی میڈیا کیسا پرفارم یہاں پہ کر رہا ہے نفٹی میڈیا کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا لیکن میں بتائے گا تو چلی دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ نوٹس کرنے والی بات ہے جس ٹائپ سے ہمارا زیل نے یہاں پہ پرفارم کرا تھا زیل نے ایک طرح سے یہاں پہ دو سو مان لیجئے دیل نے دو سو کا ٹارگیٹ نیٹ ٹچ کرا اور اسی ٹائپ سے ہمارا جو نفٹی کا میڈیا انڈیکس ہے اس نے بھی اسی ٹائپ سے پرفارم کرا اس نے یہاں پہ ایک ہزار ساسو ستر پہ ریزیسٹنس لیا اس لیول پہ اور یہ بھی یہاں سے یہ ڈراؤپ ہو گیا اب فلاحل یہ کرنٹ لیول ایک ہزار سسو دس پہ یہ سپورٹ لے رہا ہے اور جو اس کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ایک ہزار ساسو بیس تک اس کا پہلا ٹارگیٹ ہوگا جس آپ سے پرفارم کرے گا جس آپ سے زیل پرفارم کرے گا کیونکہ جو نفٹی میڈیا کا پہلا سب سے بہترین سٹاک ہے وہ آپ سب کو پتا ہے زیل یہ ہے تو جس آپ سے زیل موف کرے گا نفٹی میڈیا بھی اس آپ سے موف کرے گا تو دونوں کے کمبنیشن کو آپ کو دیکھ کے چلنا ہے کیونکہ دونوں کے کمبنیشن جب آپ دیکھو گے تو آپ کو ایک ایج ملے گا جو آپ کو کوئی نہیں بتانے والا دونوں کے ایج سے ہی زیل اچھا پرفارم کرتا ہے تو اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی تک نہیں جڑ ہیں ٹیلگرام پہ جڑ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میں لنک دے دوں گا آپ سب ہی کو اور اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرپ کر لیجئے گا بیل ایگن کو دبا لیجئے گا تو ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ان کے ساتھ ہیڈس آف دھنیواد